بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلطان العرفین حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کا حلیہ مبارک یوں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت سلطان العرفین رحمت اللہ علیہ کا سر مبارک متوسط درجے کا گول تھا نہ بہت بڑا اور نہ بہت چھوٹا آپ رحمت اللہ علیہ کی عادت تھی کہ سر کے بال منوادیہ کرتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کی پیشانی فراختی پلکی اور بھن میں گھنی اور موٹی موٹی تھی آنکھ سیاہ اور سفید میں سرخین میں نمائی تھی اور دیکھنے میں جلال پیش کرتی تھی آپ رحمت اللہ علیہ کی ناک بلند خوبصورت اور ستوان تھی چہرہ مبارک پر گوشت نہ ہونے کے برابر تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ رخصار اندر کو دھنسے ہوئے تھے یعنی چہرہ مبارک نہ تو گول تھا اور نہ لمبا آپ رحمت اللہ علیہ کی داڑی مبارک بہت گنی تھی جس سے چہرہ مبارک پر ایک نورانی حالہ بنا رہتا تھا آپ رحمت اللہ علیہ ریش مبارک میں تریسٹ برس کی عمر کے بعد مہنی لگانے لگے حالانکہ بال کسرت سے سفید نہ تھے آپ رحمت اللہ علیہ کے بازو دراز اور بازووں پر بال گنے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کے بازووں کو دیکھ کر آپ کی صحت کا اندازہ ہوتا تھا آپ کے بازووں کی انگلیاں لمبی اور مضبوط تھی جس سے آپ کے دراز قد ہونے کا اندازہ ہوتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ کا سینہ مبارک فراخ اور خوبصورت تھا آپ رحمت اللہ علیہ کے سینہ مبارک پر باکسرت بال تھے جس سے مردانگی کا بخوبی اظہار ہوتا تھا آپ رحمت اللہ علیہ کے چہرہ مبارک کا رنگ میں انتہا ریاضتوں اور سفروں کی وجہ سے ساملا ہو گیا تھا مگر کالا نہ تھا حضرت حمید سلطان رحمت اللہ علیہ نے منعقب سلطانی میں تحریف فرمایا ہے کہ یہ حلیہ مبارک میں نے اپنے بزرگوں سے بعد از تحقیق بیان کیا ہے اور یہ سب حقیقت پر مبنی ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ